اسلام علیکم نائمز میراثن میری کانپیٹیشن میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں ہوں آپ کا اوست نائم اللہ مہر اور یہ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں ایک نئی درز کا نئے انداز کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم پچاس سوالات پوچھیں گے سارے سوالات میرا جو بک ہے نائمز آرناونڈ اور بک اس میں سے پوچھے جائیں گے اچھا سارے سوالات اس بک میں سے پوچھے جائیں گے جتنے آپ کو اس چند صحیح دیں گے اتنے ہزار آپ کو انام ملے گا تو قرآن دازی کے ذریعے ہم نے قرآن دازی کی تھی اور ہمارے جو پہلے میمانے وہ ہیں چندی رام چندی رام کا تعلق میر پر خاص ہے تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی چندی رام کیا آلیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 اچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں تھوڑا اپنا فیملی بیگ گراؤن اور ایڈوکیشنل بیگ گراؤن بتائیں تو اس کے بعد ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں سر میں نام کورس آیا ہوں میں باپ سے نام جان چندے وہیں سار مرے ہیں صحیح اور آپ کی یہ کوالیفکیشن کیا ہے سر میں انٹر میں بڑھ رہا ہوں بھی اچھا انٹر میں بھی پڑھ رہے ہیں آپ ہی آپ اچھا تو یہ بک آپ نے کب خرید رہا ہے نئی مزار لانڈر بک اور اس میں سے کتنی تیاری کی ہے سر مجھے یہ بک پندر میں ہوئے انٹر جائے گی اچھا تو آپ نے اس بک کو پڑھایا اور اس میں سے تیاری کی ہے ہی آپ بلک پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں سے پچاس ہزار روپے جیت جاتے ہیں تیس ہزار پہ انتیس ہزار چاریس ہزار جتنے بھی آپ جیتے ہیں تو آپ ان کو کہاں پہ خرچ کریں گے کیا جو ہے انکام اصرف ہوگا سر میں جو یہ تیلی میں آگے اس کو خرچ کروں گا اچھا بہت سارے لوگوں کے لیے شاید جو یہ پچاس ہزار یہ بہت معمولی رقم ہو لیکن تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہمارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے لیے پچاس ہزار بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ ان کی اپنی پورے سیمسٹر کی تقریبا فیس ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی ایک سٹوڈنٹ کے لیے کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایک سال کی سیمسٹر کی فیس اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نوازہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جو غریب سٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس فیس افورٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے جیت کے جائیں تو آئیے آج پروگرام کا بقائد آگاز کرتے ہیں تو ریڈی ہیں آپ شروع کریں تو پہلا قسط جو ہے آپ سے یہ ہے کہ دیوار چین کے مستری کا نام کیا تھا مدھا کرنا ہوں اچھا آئیے پروگرام کا بقائد آگاز کرتے ہیں اچھا کوششن نمبر ون آپ کے سکرین پر شور آ رہا ہوگا میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کے آپشن دیکھیں گے اور انسر کریں گے کوششن نمبر ون لینڈ آف وائٹ وائٹ ایلیفنٹ اپشن اے اپشن بی تھائیلینڈ اپشن سی سکاٹ لینڈ اپشن ڈ سری لنکا تھائیلینڈ ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں لاک کر دوں میں اکی آپ کا انسر بلکل درست ہے مبارک و آپ کو پہلا انسر جو بلکل آپ نے سہی دے دیا ایک ہزار روپے آپ جیت گئے آگے چلتے ہیں کوششن نمبر 2 اللہم آئکبال ڈائیڈ آم 21st اپریل اللہم آئکبال کا انتکال 21 اپریل کو ہوا کون سے سال میں 1934 1935 1937 1936 سر دی اپشن اپشن دی 1938 اس کو لاک کر دیں سوچ لیں پڑا ہویا ہے یا تکا مار رہے ہیں بلکل پڑا کانفرم بلکل پڑا ہوگئے یا زبردست آپ کے دوسرے جو ہے آپ کا دوسرا انسر بلکل جیت ہوگئے اور آپ دوزار روپے جیت گئے ویل ڈن تیم کی ساہم دیکھتے ہیں آپ کہاں تک جاتے ہیں میں سے کیا سوچا گئے آپ نے پچاس ہزار میں سے کیا ٹرگیٹ ہے کہاں تک جیت سکتے ہیں سر چالیس ہزار چالیس ہزار کم از کم آپ جیت لیں گے اتنی تیاری ہے آپ میں لیٹس سی امنیشیا میں کس چیز کا لاص ہوتا ہے لاص آف میمری اپشن ا اپشن ب لاص آف سائٹ اپشن سی لاص آف سمین اپشن ڈ لان آف دیس اپشن ا لاص آف میمری امنیشیا لاص آف میمری لاک کر دوں پکی بات دیں اپشن اپشن ا اپشن نمبر 3 لاص آف میمری ویل دن آب تین ازار اوپے جیت گئے اچھا اپشن نمبر 4 آپ کے سکرین پر شو ہو رہا ہے اپشن نمبر 4 ہے ایس آئی یونٹ آف پریشر اس پریشر کا ایس آئی یونٹ سسٹرم انٹرنیشنل یونٹ کیا ہے اپشن ا اپشن ب وات اپشن سی پاسکل اپشن ڈ اپشن سی پاسکل اپشن سی پاسکل کنفہ میں لاک کر دیں ایک دفعہ لاک کرنے کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے پڑا ہوا ہے یا تو کام آنے پڑا ہوا ہے بیری گوڑ اپشن سی پاسکل اپشن جواب ہے آپ کا آپ چار ہزار روپے جیت گئے نیکس کسن پر چلتے کسن نمبر 5 سن کا سی چیف منسٹر کون ہے اپشن اے سید قائمانی شاہ اپشن بی بلاول بھٹو زرداری اپشن سی سردار علی شاہ اپشن ڈ نن آف دیز نن آف دیز یعنی کہ جو اپشن ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہے سید مراد علی شاہ چیک کرتے ہیں لیٹس سی اپشن بی اپشن بی بلکل صحیح پولیٹکس میں ہے کچھ انٹریسٹ جی آرہا ہے یعنی کہ جو بھی کرنٹ بینسٹرز ہوتے ہیں اور جو بھی چینجز ہوتی ہیں ان پر آپ نظر رکھتے ہیں سر پڑا آئے بھائی اس نے گوہ سے نہیں پڑا آئے تھا نیوز پر پڑھتے ہیں آپ نیوز پر کبھی نہیں پڑھتے ہیں آچھا تو یہ کیسے پتہ لگا ہے سی ایم جو ہے براد علی شاہ سر یہ پڑھا ہے آپ کے بکو میں جو یہ کرنٹ دنیوز اس میں بڑا تھارو اچھا چلے ویلڈن آپ کو مبارک آپ پانچ سیدار روپے جیت گئے اور پانچ میں سے پانچ کوششن کا انسر آپ نے بلکل صحیح دیا ہے آگے چلتے ہیں تھریڈ لائک باڈیز پریزنٹ این نیوکلیس آف سیل اس کار اپشن اے کروموسومز اپشن بی مائٹو کونڈریا اپشن سی سائٹو پلازم اپشن ڈ نن آف دیز دھاگے کی طرح ایک باڈیز ہوتی ہیں جو نیوکلیس میں سیل کے نیوکلیس میں موجود ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کروموسومز مائٹو کونڈریا سائٹو پلازم نن آف دیز کروموسومز آجا جاتا ہے آفشن اے آفشن اے کروموسومز کنفرم ہے لاغ کر دیں پڑا ہوئا ہے کچھا کچھا پکا 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 چھلے ٹھیک ہے لاغ کر دیتے آفشن اے کروموسومز بلکل ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اتنیوز رفتار کے ساتھ لوگ سمجھے گے پلانٹیڈ ہے مجھے سرچیتن نے بڑا ہے دسویں ہی بائلہ اور میں دسویں سارے سرچیتن بیٹھ میں پڑھ گیا ہے آچھا سرچیتن کون ہے ان کے بارے میں چھوڑا بتا جی ایک چیمی مکنو کا دلے مٹا آچھا وہ پرائیوٹی اسکول میں ٹیچ کرتے ہیں یا گورنمنٹ اسکول وہ گورنمنٹ اسکول سرچیتن نام ہے ان کا کون سے اسکول میں حضر بھوڑا اسکولی سرچیتن صاحب میں ان کو ٹرائیوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں آپ جہاں بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی محنت ایک دن نظر آ رہی ہوتی ہے تو چیتن صاحب بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں آگے چلتے ہیں کوششن نمبر سیون کوششن نمبر سیون کمپیوٹر کے پورشن سے اچھا جو بھی کوششن ہم پوچھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر پیج نمبر لکھا ہوا آپ کی سکرین پر شور آ ہوگا اس کے اوپر پیج نمبر بک کا پیج نمبر لکھا ہوا اب یہ جو کوششن نمبر سیون پوچھ رہے ہیں یہ پیج نمبر فور ٹوئنٹی تھری پہ ٹھیک ہے تو کوششن نمبر سیون کمپیوٹر سیکشن سے کہ کنٹرول پلس وی اس شارٹ کٹ کی آف کنٹرول پلس وی سے کیا ہوتا ہے کس چیز کی شارٹ کٹ کی ہے آپشن اے کوپی آپشن بی کٹ آپشن سی پیسٹ آپشن ڈی ویریفائی آپشن سی پیسٹ پیسٹ کیا ہوتا ہے پیسٹ یہ میرا پڑاور پر تھا جانے کہ آپ نے رٹا لگایا ہے چلے پیسٹ ہوتا ہے کوئی چیز کوپی کر کے فائل کوپی کر کے دوسری جگہ رکھنا جانے کہ آپ کا موبائل ہے اس سے آپ نے اٹھا کے اور اپنے کمپیٹر میں رکھ دی اس کو پیسٹ کرنا کہا جاتا ہے ایک چیز دوسری ایک جگہ سے کاپی کر کے دوسری جگہ رکھنا اس کو پیسٹ کہتے ہیں اور یہ بلکل آپ کا انسر کی کنٹرول وی پیسٹ کی شارٹ کٹ کی ہے ویل ڈن بوائی آپ ساتھ میں سے سات کسٹن آپ نے بلکل صحیح دے دیئے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہے ویل ڈن اچھا کسٹن نمبر ایٹ the time required for moon light to reach earth the time required for moon light to reach earth is option a 1.2 seconds option b 1.3 seconds option c 1.4 seconds option d 1.8 seconds 1.3 seconds very good 1.3 seconds یعنی کہ چار کی روشنی کو زمین پہ پہنچنے کے لیے 1.3 seconds لگتے ہیں let's see آپ کا کوششن صحیح ہے answer صحیح یا نگتے ہیں آپ کا answer بلکل صحیح ہے ویل ڈن آپ آج میں سے آج جوابات آپ نے بلکل صحیح دیئے اور آپ 8000 روپے جید گئے آگے چلیں یاد نہیں اچھا question number 9 state bird of پاکستان question number 9 state bird of پاکستان is option a چکور option b parrot option c شاہین یعنی کہ falcon جس کو انگلیش میں کہتے ہیں option d ostrich سر اچھا آپ نے option c جو ہے وہ آپ کیا ہے option a کیونی کیا چکور کیونی کیا سر یہ state bird بول رہا ہے سر آپ نہیں بڑھا آئے تھا یہ آپ آپ کا لیکچر میں نے سنا آئے تھا مجھے بہت اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے لیکچرز جو ہیں وہ کام آرہے ہیں national bird جو ہے کومی پرندہ وہ چکور ہیں اور state bird جو ہے ریاست کا پرندہ وہ کونسا ہے شاہین یا فالکر ہیں چیک کرتے ہیں let's see آپ کا انسر بلکل ٹھیک ہے اور آپ نو میں سے نو جوابات صحیح دنے میں آپ نے بہت واضح کیا تھا جب پڑھا ہے یہ آپ نے بہت واضح کیا تھا اچھا آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ آپ بلکل بہت دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیو بہت نیتا ڈاؤن لوڈ بھی ہے اچھا چلیں مجھے بہت اس چیز کے خوشی ہو رہی ہے کہ کئی نہ کئی جو میں پڑھا رہا ہوں وہ اتنے دور دراز علاقوں تک پہنچ رہے اور لوگ جو ہیں اس سے مصطفید ہو رہے ہیں اچھا لیں اچھا آگے چلتے ہیں کوششن نمبر ٹین سی سی ٹی وی اسٹینڈز فار سی سی ٹی وی یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوتے ہیں سی سی ٹی وی اسٹینڈز فار آپشن اے کرائیم کنٹرول ٹی وی آپشن بی کوورڈ سرکٹ ٹی وی آپشن سی کمپائیڈ سینٹرل ٹی وی آپشن بی کلوڈ سرکٹ ٹی وی آپشن بی کلوڈ سرکٹ ٹی وی یا تم کیا کھا کے آئے ہو کیا پڑھ کے آئے ہو یہ تو جو کس سن میں بتا رہا ہوں آپ کو سارے جاتے کہاں سے پڑھ کے آئے ہو اچھا یہ کنفرمی لاکھ کرنا بلکل سر کنفرمی آپشن بی آپ دس میں سے دس جوابات سہی دینے میں کامیاب ہو گئے بہت بہت مبارک ہو اچھا بھی تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا پڑھنے کا ٹائم ٹی بل کیا ہوتا ہے اور کیا اسکیجول ہوتا ہے کون سے ٹائم پیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ سر میں ساڑھے اٹھ بجے سے نو بجے میں پڑھا ہی شکریہ پڑھتا ہوں پنی پھر میں ساڑھے یار بجے پڑھتا ہوں اور میرے پاس گھر کوئی لائٹ بائر نہیں ہے میں آپ نے ٹائم 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 پڑھتا ہوں اس کی لائٹ بلا رہت اس سے ہی پڑھتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں جس محنت اور لگن سے آپ پڑھ رہے ہیں تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے اسی طرح جو ہے اب محنت جاری رکھیں سر میرا دوسرا بھائیہ وہ بھی میرے ہم سے بہت محنتی ہیں آچھا سر چیتن صاحب نے آپ کو ساتھ بہت میند کی نظر آ رہا ہے آگے چلتے ہیں اچھا کوششن نمبر 11 جو بھی میج کے کوششن ہوں گے ان میں آپ کو دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو پیڈ اور پیج بغیرہ دیا گیا ہے پین دیا گیا ہے آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں جوار ٹائم سٹارٹس ناؤ ایک لاکھ پچیس ہزار کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں کیسے لکھیں گے option a 1.25 multiplied by 10 raised power 5 option b 1.25 multiplied by 10 raised power 3 اس کے بعد ہے 1.25 multiplied by 10 raised power 3 اس کے بعد ہے 1.25 triple 0 option a 1.25 multiplied by 10 raised power 5 option a لاکھ کر دوں بھلے confirm ہے 1.25 multiplied by 10 raised power 5 آپ کا انسر پر ایک ٹھیک ہے یہ جیسی سائنٹیفک نوٹیشن آپ نے کہاں سے پڑی ہے یہ چیتن نے بڑی دسی اور نائن کے بودون چیتن نے بڑی ہے چلیں ویلڈن یار مبارک آپ نے 11,000 روپے جیت لیا یہ ٹوٹل 50,000 روپے دیکھتے ہیں اس میں سے آپ کتنے جیت کر رہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ 50,000 روپے جیت کر جائیں اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں میری یہ خواہش ہے چلیں آگے چلتے ہیں کوششن نمبر 12 میرانی ڈیم is constructed on which river میرانی ڈیم کون سی ندی پہ تعمیر کی گئی ہے یا تعمیر ہو رہی ہے اپشن اے انڈس ریور اپشن بی دشت ریور اپشن سی چناب ریور اپشن دی کابل ریور اپشن بی اپشن ہوگا دشت ریور اپشن بی دشت ریور کنفارم ہے 12 میں سے 12 جوابات آپ نے صحیح دے دی چلیں ہی ہو جائے یہ کبھی پڑھائی یہ جب آپ کی پاسasty底 تھا تو آپ نے اسمی تیاری کیی چلیں 12 میں سے 12 جوابات آپ نے صحیح دے دی ایک ہم تو امید کر رہے ہیں کہ کہاں پہ آپ فامبل کرتے ہیں اور کوئی کوئی کوش سے غلط کرتے ہیں لیکن میں خواہش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ 50 میں سے 50 جوابات صحیح دے تو آگے چلتے کسٹر نوبر تھرٹین ایم اے او بیکن یونیورسٹی ان اپشن اے ایٹین سیونٹی فائیو اٹھارہ سو پچھتر اپشن بی اٹھارہ سو ستتر اپشن سی انیس سو بیس اپشن بی انیس سو چالیس سر اس میں اپشن سی ہوگا انیس سو بیس انیس سو بیس سر یہ میں نے میں پانچ ویالوں کو پڑھاتا ہوں میرے تھاٹ پڑھتے ہیں وہ بچے میرا کزا نے اس کو پڑھاتا ہوں اچھا ہمیں تھوڑا کا بتائیں یہ کیا ہے اے اے او کیا ہے محمدن انگلو اورینٹل اسکول 1815 میں سر سید احمد خان نے بنایا تھا اس کا مطلب ہے آپ پڑے ہوئے ہیں اور بیگ گراؤن سارا آپ نے پڑا ہوئے ہیں یہ ہے محنت یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ اور یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ چندی رام بھائی جو ہے یہ بارنی کلاس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے خود کو یہ کتنا تیار کر رہے ہیں ایگزیمز میں انہی ٹائپ کے کسٹنز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک بک کم از کم ختم کر لیں ایک بک کو جو ہے آپ کو میمرائز کر لیں اچھا صرف رٹا نہیں مارنا ہوتا چیزوں کو بیگ گراؤن کو آپ سمجھ لیں پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے ویلڈن بوائی چیک کرتے ہیں لیٹسی تیرہ سے تیرہ جواب آتا آپ کی صحیح آپ کو مبارک ہو اچھا کوشتر نمبر فورٹین سیکنڈ فارم آف دا ورگ سی سی جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یہ ورگ ہے جس کا سیکنڈ فارم کیا ہے آپشن اے سا جس کی سپیلنگ ہے اس ڈبل اے اس کے بعد آپشن بی سین اپشن سی سا جس کی سپیلنگ ہے ایس اے ڈبل ایو اس کے بعد آپشن ڈ سائٹ اس میں آپشن سی ہوگا آپشن سی سا یعنی کہ ایس اے ڈبل ایو والا جو آپشن وہ کریکٹ ہے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں سر جہتر مولا وہ گرامہ میں بہت تینگ ہے بہت ساری گرامہ پڑھا ہے سر نیریشن پڑھا ہے ایکٹیوائید پیسیل پڑھا ہے ریموو پڑھا ہے ریموو پڑھا ہے ریموو سو پڑھا ہے پیٹی کوششن کے افتماع پڑھا ہے یہ گورمنٹ اسکول میں پڑھا ہے میں سر چیتن صاحب کو پھر سے خراج اتحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے جو ہیں وہ لڑکے تیار کر رہے ہیں اتنا اچھا ان کو پڑھا رہے ہیں اور گورمنٹ اسکول میں اتنی محنت کر رہے ہیں نارمل یہ ہوتا ہے کہ گورمنٹ اسکول میں کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے یا محنت کی کر رہے ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں گونسا تنخواہ زیادہ مل جانی ہے لیکن یہ خدا خوفی ہے اور پھر یہ اپنی قوم کے ساتھ سچائی ہے جب آپ قوم کے ساتھ سچائی کرتے ہیں اپنی قوم کے بچوں پہ آپ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو عزت دیتے ہیں اور آج آپ کو پوری دنیا جو ہے چیتن صاحب پورا پاکستان پورا سن جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوں گے اور دل سے آپ کی جو ہے عزت کرتے ہیں تو آگے جلتے ہیں قسطن نمبر 15 کی طرف قسطن نمبر 15 درمیٹالوجی کیا ہے اپشن اے سٹیڈی آف انسیکس یعنی کہ یہ سائنس کی کون سی برانچ ہے جو سٹیڈی آف انسیکس یعنی کہ کیڑے مکونوں کے بارے میں جو پڑھاتے ہیں اپشن بی سٹیڈی آف یونیورس اپشن سی سٹیڈی آف یومن کلچرز اپشن دی سٹیڈی آف سکن سر اس میں ہوگا سٹیڈی آف انسیکس سٹیڈی آف انسیکس اپشن ا اپشن اے درمیٹالوجی سٹیڈی آف انسیکس کنفرم ہے اوکے چیک کرتے ہیں لگ کر دوں تو یہ آپ کا پہلا انسر غلط ہو گیا اس کو درمیٹالوجی ہوتی ہے سٹیڈی آف سکن جو سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو درمیٹالوجسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں ہے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اسے آپ سیکھیں گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں سیکھیں اگر کہیں بھی ایکزیم میں آگیا آجاتا ہے تو آپ اس کو بھی کریکٹ کر لیں گے درمیٹالوجی سٹیڈی آف اسکن ٹھیک ہے تو آپ کے پندرہ میں سے چودہ جوابات سہی ہیں کیونکہ آپ کے جوابات زیادہ سہی ہیں اس لیے ہم جو غلط ہے صرف وہ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا صرف ایک جو ابھی تک وہ انسر غلط ہوا ہے آجا آگے چلتے ہیں کوششن نوبر سکسٹین which of the following is correctly spelled which of the following is correctly spelled کوفی کی spelling انکھی ہوئی ہے آپ نے بتا رہا ہے کہ کون سی spelling صحیح ہے ٹھیک ہے آپشن اے سی او ڈبل ایف ایف کیا یہ کوفی کی سپیل ٹھیک ہے آپشن بی سی او ڈبل ایف ڈبل ایف آپشن سی سی او ڈبل ایف آپشن ڈی اپشن ڈی نن آف دیس سی او ڈبل ایف ڈبل ایف کنفرم ہے لات کر دیں ویسے آپ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں سرہ سے ہم چائے پیتے ہیں کافی پی یا آپ نے کر دی یا کہاں پہ پیئے ہیں اجھر آب اچھا لیں آج میں کافی بڑے شوق سے پیتا ہوں اس پروگرام کے بعد آپ کو میں کافی پلاتا ہوں اپنے آتھوں سے بنا گئے ٹھیک ہے آپشن بی کافی بلکل ٹھیک ہے کافی کی سپیلنگ ہے سی او ڈبل ایف ڈبل ایف ڈبل ایف یہ پیت پر میں اس طرح کی پسٹنز آتے رہتے ہیں جس میں سپیلنگ چیک کرتے رہتے ہیں کافی آتی ہے سرہ سے کامل ایٹی بھی آتی ہے سی او ڈبل ایف ڈبل ایف بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سپیل چیکنگ کے لیے ایک پورشن ہے جو آ رہا ہوتا ہے انگلیش والے پورشن میں ناظرین آپ اس میں سکرین پہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ سلائل شو ہو رہی ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پیج ہر جو ہے سکرین کے کارنر پہ پیج نمبر شو کیا ہوا ہے پیج نمبر تین سو اٹھارہ یہ ہمارے بک کے تین سو اٹھارہ نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ ساری یہ جو اکثر ایکزیمز میں پوچھے جاتے ہیں سپیلنگ وہ ہم نے دی ہوئی ہے یعنی کہ موسٹ ریپیٹڈ کسٹن جو ہے یا بنو نزیر بھی کچھ اس کو پڑھتے ہیں یعنی کہ بنو نزیر قبیلہ جو تھا جو یہودی قبیلہ تھا اس کو مدینے سے نکالا گیا کون سی ہجری میں ہجرت کے کتنے سال بعد بنو نزیر قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا تھا اپشن بی فور اجری کنفا میں کنفا میں یا تکہ مار رہے ہیں مجھے اسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ تکہ مار رہے ہیں مجھے اسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ تکہ مار رہے ہیں کتنے پرسنٹ شور ہیں 50% شور ہیں لیٹسی چیک کرتے ہیں اپشن بی فور اجری پر پھل ٹھیک ہے گلڈن گوائے آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے بہت میند کر کے آئے ہیں شاباز اچھا آگے چلتے ہیں ابھی تک آپ سترہ میں سے سولہ جوابات سہی دے چکے ہیں اور سولہ ہزار روپے آپ جیت چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں کوششن نمبر ایٹین ارث روٹیٹس اراؤنڈ اٹس ایکسس ارث جو ہے وہ اپنی ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے کون سی ڈائریکشن میں ڈائریکشن پوچھی گئی ہے اپشن اے ایسٹ ویسٹ اپشن بی نارٹ و ساؤت اپشن سی ویسٹ و ساؤت اپشن بی نن آبدیس سر نن آبدیس ہوگا اچھا نن آبدیس ہوگا کون سا کریکٹ انسر ہے اس کا سر اس میں ہوگا ویسٹ ویسٹ یعنی کہ مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے موو کرتی ہے لیٹس سی چیک کرتے ہیں یہ آپ کا جواب بہت صحیح ہے اس کے بیچے ریزن بھی بلکل یہ یہ کہ جو ارتھ ہے زمین ہے وہ ویسٹ ویسٹ موو کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس لیے جو مشرق والے مالک ہیں وہ سورج سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ان کے طرف دن کے بعد پھر رات ہوتی ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈ بہت اچھی ہے سائنس کی ویلڈن آپ جو ہیں اٹھارہ میں سے سترہ جواب جو ہے وہ صحیح دے چکے ہیں سترہ آزار روپے آپ جیت چکے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں فیل اچھا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے بہت صاح مائنڈ میں کلکولیشن چل رہی ہے کبھی کیا کیا لینے ہے کہا کھا خرچ کرنا ہے کون سا موبائل نیا لینے موبائل ہے میرے پارے یہ آگے موبائل ہے اور کیا کپڑے ہوگی رہا لینے ہیں آپ نے امسا دیکھتے ہیں پہلے آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھ لیں کتنا آپ جیتے ہیں اس کے بعد جو ہے چلیں یہ بھی اچھا ہے آگے چلتے ہیں جب کوششن نمبر 19 لیمن جوز has pH value of 3 so it is لیمو کا رس جو ہوتا ہے اس کی pH value 3 ہے so یہ کیا ہے option A acidic in nature یعنی لیمن جوز ہے وہ acidic in nature ہے option B basic in nature option C neutral in nature option D all of these سر اس میں اپسے نہیں ہوگا acidic in nature acidic in nature کیا مطلب ہوتا ہے اس کا acidic in nature سر وان سے لے کر جو 6 تک آتے ہیں وہ acidic ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر 7 neutral ہوتا ہے پھر 7 جیسے 14 لگ جاتے ہیں جو basic ہو جانے ہیں we are well done بہت زبردست each value 1 سے 6 تک جو ہے وہ acidic ہوتا ہے 7 neutral ہوتا ہے پھر 7 سے اوپر جو ہے وہ basic ہوتا ہے well done check کرتے ہیں اسے لگے ان میں چاہے اور بہت بالکل آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو آپ نے صرف ابھی تک ایک انسل غلط کیا ہے باقی آپ نے سارے جواب آپ صحیح دیا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ایڈمن حاکم شاہ نے آپ کو بتا تو نہیں دیئے قسطن نہیں نہیں شاہرے کی بات ہے یہ بالکل چاہرے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں قسطن نمبر 20 what is the correct formula of profit profit نکالنے correct formula کیا ہے option a sp minus cp option b cp minus sp option c sp plus profit option d cp plus cp سارے 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 good میں ایسل میسی آپ سے پوچھ رہا ہوں چھیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹوکا مار رہے یا آپ نے پڑھا ہو ہے یا سارے چھتے ہیں میں پڑھے جب زبردست سارے پڑھائی میں بہت زبردست بہت زبردست آپ موار کو آپ ٹھیک ہے آپ ٹوٹل انہیز جوابات صحیح دے چکے ہیں اور انہیز صدا روپے آپ جیت چکے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا کوششن نمبر 21 کوششن نمبر 21 ہیڈکوارٹر آف آئی ایلو آئی ایلو کا مطلب ہے انٹرنیشن لیبر آرگنیزیشن اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے آپشن اے لندن یوکی آپشن بی واشنگٹن ڈی سی یو ایس اے آپشن سی جینیوہ سویڈزر لین آپشن ڈی لاہور پاکستان اگر آپ تو سوچتے ہی نہیں ہو ایسے لگ رہا ہے جسے آپ کو پہلے سے سارا پڑا ہوئے ہیں پڑا ہوئے ہیں چیک کر لیں یا سوچنے ہیں آپ نے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل تیار بندہ ہے میں جس طرح کے بندہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اس نے جو ہے وہ بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہو اور اس کے بعد کسی غریب گھرانے سے ہو جیت کر جائے اور جا کے اپنی ایڈوکیشنل ایکسمنسز یا جو بھی اپنی خواہشات ہیں وہ بھی کریں اور مجھے اس چیز کی بہت 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 آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں ابھی تک question number 22 horsepower is a unit of power equal to horsepower جو ہے وہ power کا unit ہے یہ کس کے equalities کے پرابر ہے option A 370 watts option B 460 watts option C 645 watts option D 746 watts اور دی آئی اینڈوکیشن وارٹس پنفہ میں ہوں ڈی آئی اینڈوکیشن وارٹس چیک کرتے ہیں let's see آپ کا اینسہ ہے بلکل ٹھیک ہے question number 23 آپ کی سکرین پہ question number 23 is when all india muslim league was found ریکھا ملی آپ کے لئے تو بلکل آسان question ہونا چاہیے all india muslim league was found in option A 1st janvary 19 105 1905 میں option B 30th december 1906 30 december 1906 اس کی بنیاد رکھی گئی option C 15 july 1907 option D 3rd december 1909 option B 30 december 1906 شہر ہے آپ لاغ کر دیں so computer اس کو لاغ کیجئے option B بلکل اس سے ہی جواب ہے آپ کا so 23 میں سے آپ نے 22 جوابات صحیح نہیں ہے صرف ایک آپ کا ابھی تک دلات ہوئے so آگے چلتے ہیں question number 24 currency of bangladeshes bangladesh کی currency کی کیا ہے option A روپیا option B ٹکا option C فیسو option B ڈالر سردیہ ٹکا option B ٹکا پڑا ہوا ہے آپ نے کنا ٹھیک ہے یہ بڑا مشہور معاورہ ہے دو ٹکے کے لوگ بنگالیوں کے لیے جو ہے وہ separation سے پہلے کہتے تھے کہ یہ دو ٹکے کے بنگالی تو یہ وہاں سے جو ان کا جو currency ہے وہ ٹکا ہے تو آپ کو انسر بلکل ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں option B ٹکا correct اچھا next اچھا یہ question number 25 ہے یہ ہمارے بک کے پیج نمبر 199 پہ لکھا ہوا ہے تو option B 1910 سے 1916 تک option D 1936 سے 1943 تک option D 1864 سے 1880 تک سر اے اپنی option A 1926 سے 1931 تک لارڈ ایرون جو ہے وہ انڈیا کے وائس رائے تھے confirm ہے یہ confirm نہیں یہ confirm نہیں ہے تو کم آرہ ہے آپ نے اچھا تو change کرنا چاہیں گے یا آپ شکر لک کرنے سر اے اپنی لاک کر دیں ٹھیک ہے تو check کرتے ہیں option D 1926 سے 1931 مبارک انسر ہے مبارک آپ کو آج آپ کا اچھا دن ہے آپ نے تکے بھی سہی لگ رہے ماشاءاللہ ویڈلل اچھا یہ بڑے بڑے مشہور لارڈ ہیں گاندی کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا لارڈ ایرون گاندی پیکٹ گاندی صاحب اور ایرون کے درمیان جو پیکٹ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا وہ بڑا مشہور ہے تو یہ اسی لارڈ ایرون نے کیا تھا تو آگے چلتے ہیں ہمارا جو کوئی طرح اس کی دھن کس نے بنائی تھی کس نے ترطیب دی تھی آپشن اے آمد جی چاگلا آپشن بی امیر الدین فیدوی آپشن سی حفیظ جالندری آپشن ڈی ننہ اپدیس آپشن اے آمد جی چاگلا کنفہ میں لاک کر دیں اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں پکا پکا کمپیٹر جی لاک کر دیجئے آپشن اے آمد جی چاگلا آپشن سی پڑھا ہوئے آپ نے چلیں آگے چلتے ہیں کوشن نوبر 27 which provinces were to be divided according to 3rd june plan 3rd june plan کے پتابے کون سے صوبے تھے جن کو divide کرنا تھا آپشن اے بمبائی اینڈ سن آپشن بی پنجاب اینڈ بنگال آپشن سی کے پی کے اینڈ بلوچستان آپشن ڈی کلکتہ اینڈ مدراس آپشن سی کے پی کے اور بلوچستان لاک کر دیں کنفرم ہے یہ پڑھا ہوا ہے یا تو کام آر رہے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے اچھا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 3rd june plan کے مطابق کے پی کے اور بلوچستان کو divide کرنا تھا let's see آپشن بی پنجاب اینڈ بنگال is the correct answer 3rd june plan کے مطابق پنجاب اور پنگال کو دو ایسوں میں divide کرنا تھا تو یہ آپ کا دوسرا جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا unfortunately 27 میں سے 25 جوابات آپ صحیح دے چکے دو جواب آپ نے غلط دیئے آگے چلتے ہیں ابھی تک بہت اچھا کھیلنا ہے آپ question number 28 fleet street is famous for ایک street ہے جس کا نام ہے fleet street وہ کس کیلئے famous ہے option A banking finance and stock exchange یعنی کہ ساری banks or finance or stock exchanges ہیں وہاں پہ option B printing and publishing option C theaters option B jewelry and plotting option B printing and publishing یعنی کہ printing اور publishing کے حوالے سے fleet street مشہور ہے let's see آپ کا یہ lock کر دیں یہ ہے یا آپ نے سوچنا ہے change کرنا ہے آپ option B printing and publication یہ olympic airline belongs to olympic airline کس ملک کی airline option A Netherlands option B Taiwan option C Germany option B none of these d option number nine of these none of these تو یہ کس کی ہے olympic airline olympic airline صحیح مجھے پتا آرہی ہے اچھا یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ netherland Taiwan اور Germany کی نہیں ہے let's see آپ کا answer چیک کریں گے change کرنا چاہیں گے یا lock کر دیں کمپیٹر جیس کو lock کر دیجئے option B none of these آپ کا جواب بلکل صحیح ہے آپ کا answer بلکل ٹھیک ہے none of these کیونکہ یہ olympic airline جو ہے گریس یعنی کہ جس کو ہم یونان کہتے ہیں یونان کی airline مبارک کو آپ کا answer ایک مرد ٹھیک ہو گیا یا آپ نے پڑھا ہوا تھا یا آپ کا six cents کام کر رہا تھا اچھا یعنی آپ اپنے common sense کو use کیا یہ 3 نہیں تو اس کے لابہ کوئی ہو رہا سکتا ہے چلے well done ابھی تک آپ بہت اچھا کھل رہے ہیں اور 29 میں سے کتنے جواب آپ سہی دے چکے 27 چھ 27 روپے آپ جیت چکے آگے چلتے نایمز آلاؤنر بک کے پیج نمبر 66 پہ یہ کوششن ہے کوششن نمبر 30 سویس کینال was constructed in سویس کینال کب بنایا گیا option a 1857 1857 option b 1849 option c 1859 option 1869 1869 1869 1869 میں 1869 آچھا شور ہے آپ لاک کر دیں large man made کہنا لیں سویس کے نام جی سر یہ large man made کہنا لیں سویس کہنا لیں largest man made کے نام چلے well done well done بالکل آپ کا انسر بالکل سہی 1869 سے 1869 میں اس کو جو وہ ٹھالی کیا گیا تھا اور یہ کون سے شہر میں کون سے بلک میں سو کے ناظر یہ کنچے بتا رہی اچھا یہ مستر کو ٹچ کرتا ہے یہ میڈیٹیری سی اور ریڈ سی کو کنیکٹ کرتا ہے کیونکہ پہلے ہم کو میں ایک ویڈیو لیکش نے بھی اس پر ریکارٹ کیا ہو ہے پہلے ہم ایشیا والا کو گھون کے جانا پڑھتا تھا پورا آفریقہ گھون گیا یورپ جاتے تھے اب یہ میں شارک ٹٹ مل گیا ہے اور یہ تقریبا 120 میر لمبا ہے اور یہ ہم یورپ میں پہنچ جاتے ہیں یہ کنیکٹ کرتا ہے کس کو میڈیٹیری سی اور ریڈ سی کو اور یہ کون سے کنٹری کو ٹچ کرتا ہے مصر کو یعنی جس کو ہم ایجپ کو ایجپ کرتے آگے چلتے ہی ویل ڈن ویچ ڈیزرڈ کون سے ڈیزرڈ کو ڈیزرڈ کھا جاتا اپشن ا سہارا اپشن ب تھر اپشن سی چولستان اپشن ب تھل اپشن ب تھر اپشن ب تھر آر شور پلاک کر دیں اس کو فرینڈ ڈیزرڈ کھا جاتا ہے بلکل آپ تجواب صحیح اپشن ب تھر پسر نمبر 31 کا اپشن آپ نے صحیح دے دیا اب تک بہت اچھا آپ کھل رہے ہیں چندی رام تھوڑا اس واقعے کے بارے بتائیں جب آپ یہاں پہ آرہے تھے تو آپ سکھر تک پہنچ پھر واپس کم چلے گئے یہ کیا ماد رہے سر مجھے بندوں نے بھولا رہے تو آپ بہت کچھے رہے گئے خطہ نگل گئے اس کی وجہ پیچھے جلائے آپ کیا کر لیے دیں گے آپ کیا رہے تھے کہ کون پچاس زار روپے دیتا کرائی آیا آچھا آپ سے رابطہ ہو تم آچھا چلے ہو جاتا ہے لیکن وہ جو آپ کو کہہ رہے تھے وہ بھی غلط نہیں اس طرح کی فراد کام چل رہے ہوتے برحال متاتر آنا چاہیئے سب کو اور یہ چھوٹا خانچ ہوا تھا سکھر تک بھائی سا پہنچ گئے اور واپس چلے گئے مجھے ایڈو نے بتایا جب میں نے کال کی اپنے پرسنل نمبر سے تب چندی راب واپس آئے تھے اچھا ٹھیک ہے چندی راب ابھی آگے چلتے کسر نمبر 32 یہ میت کا سوال ہے اس میں آپ کیلکیلیشن کر سکتے ہیں 8 is equal to 2 پاور x تو کیا ہونی چاہیے اپشن a one اپشن b two اپشن c three اپشن d four پین اور پیج آپ کے پاس ہے آپ کلکیلیٹ کر سکتے ہیں دو منٹ ہے آپ کے پاس سر c اپشن c three شوہر ہے کلکیلیشن کر لی آپ نے آس اچھا ٹھیک ہے اپشن c three یہ جو ہے لانکھ ہمارے بک کے پیج نمبر 134 پہ اس طرح کے پیپرز میں آتے رہتے ہیں بہت اچھا کھلنا ہے آپ کو مبارک ہو اچھا پیج نمبر 184 پہ شالی مار باغ باغ جانگی بادشاہ نے شالی مار باغ بنایا تھا کون سے سن میں 16 15 میں اپشن ای اپشن ب 16 16 17 میں اپشن c 16 19 میں اپشن b 16 21 میں اپشن b 16 17 میں کوششن پورا بھی نہیں کرتا اور آپ ڈائریک اس کا انسر دے جاتے ہیں تو اچھی تیاری کر کے آئے یا یہاں آکے آپ کو چیزیں آ رہی ہیں کیا سین ہے اچھا ایک دن جو آپ ہمارے پاس رہے بھرد ہو گیا اس کا صحیح جواب ہے 16 19 ٹھیک جانگیش بادشاہ نے شالی مار بھاگ بنوایا تھا 16 19 میں آپ نے option b select کیا جو کہ غلط answer تو آپ کے ابھی تین answers غلط ہوئے اور آپ کے 30 answers ابھی تک صحیح ہو چکے اور آپ 30,000 روپے جیت چکے 30,000 سوال کی جو وہ ڈیسیکلٹی لیویل پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا سوال ویسے آپ دیکھ کے میں نے جو اسان بنایا تھا میں چاہتا تھا کہ آپ جائیں جیت کے جائیں لیکن آپ تو بڑے کھلاڑی نکلے 40% ڈال گیڑے میرا 40 questions آپ کا target تھا جو ہے زین میں بنا کے آئے تھے آپ جب گھر سے آ رہے تھے تو کس کو بتا کے آئے تھے پیرنٹس کو اور فیملی اور فرنڈس کو بتایا تھا یا آپ بیسے ہی آگئے ہی سب 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 سے پہلے یہ بتائیں آپ کی فیس بک پتا چلا ہو رہا تو آپ کی فیلنگ کیا تھی آپ کے گھر مجھے دو تین چیزوں کی بڑی خوشی ایک تو آپ مائنارٹی سے بلانگ کرتے میں چاہتا ہوں کہ مائنارٹی آگی آئے مائنارٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو ہم دلی طور پر خواہش کر رہے ہوتے کہ وہ آگے آئیں ان کو جو حقوق نہیں ملتے وہ آگے آئیں اور اپنے حقوق لیں اور آگے بڑے معاشرے کا کار آمد ایسا بن سکیں اور دوسرا جو بات آ رہی ہے آچھا 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 تو اب جب وہ وہ سے آپ آ رہے تھے تو فیملی اور فرنس میں سے یا پیرنس میں سے کسی نے منہ نہیں کیا کہ آپ مات جائیں آچھا بہت اچھی بات خوشی کی بات آگے چلتے ہیں question number 34 one unit was created in the year of one unit کب option c 1953 option d 1955 1955 sir option d option d 1955 آپ کے رہے 1955 میں one unit بنے گیا تھا پڑا ہو ہے آپ نے اتو کا امانداری سے بتائیں 50% شور ہے کوئی آئیڈیا ہے کہ one unit کیا تھا one unit آئین میں کسی نے بتا پاکستان پاکستان تھا جس میں ہم رہ رہے جس سند پنجاب بلوچستان اور کے پی کے سب کو ملا کے ایک unit بنا دیا گیا تھا سوبوں کا درجہ ختم کر دیا گیا تھا اس کو one unit لیتے اور لیٹس سی آپ کا answer صحیح یعنی lock کر دیں انی سو پچھ پچھ جواب ہے آپ نے صحیح کیس کیا آگے چلتے آئین کب عمل ملایا گیا ٹھیک تو آپشن 23rd مارچ آپشن ب 14 اگسٹ آپشن سی 8 جون آپشن دی 3 مارچ آپشن ای آپشن 23 مارچ یعنی کہ 23 مارچ جو یومی پاکستان ہوتا ہے اس میں نافذ کیا گیا 1962 کا آئین لیٹس سی آپ کا انسر چیک کرتے اور آپ کا انسر غلط ہے یہ آگ جون کو ہوا تھا جا اچھا تمہیں آپ انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ جو پہلا آئین تھا 1956 کا 23rd مارچ کو انفورس کیا گیا تھا جو دوسرا آئین 1962 وہ 8 جون کو انفورس کیا گیا تھا اور ہمارا جو تیسرا آئین جو چل رہا 1973 والا وہ 14 اگسٹ کو انفورس کیا گیا تھا تو یہ پروگرام نہ صرف آپ کے لیے انٹر ٹرین منٹ کا ذریعہ ہے بلکہ آپ کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے آپ اس سے کچھ چند یاد کر سکتے ہیں آپ سیکھنے کی اور چیزوں کو یاد رکھنے کی اور آگے بڑھنے کی تو یہ بھی آپ کا انسر غلط ہو گیا اس لیے ہم آگے چلتے ہیں آپ کے ابن تر چار انسر غلط ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے 31,000 31,000 آپ جیت چکے ہیں آگے چلتے ہمارے بک کے پیج نمبر 212 پہ قسط نمبر 36 اللہ مائک والد صاحب کا نام کیا تھا آپ شیخ انتیاز علی آپ شیخ نواب دین آپ شیخ نور محمد آپ شیخ نور محمد پڑھا ہوئے آپ نہیں کھا سے پڑھا تھا ہماری بک سے پڑھا ہے چلیں ہماری بک کہیں کہیں آپ کو فائدہ دے رہی چیک کرتے اور آپ کا انسر بلکل ٹھیک ہے آپ شیخ نور محمد اللہ محمد صاحب کا مبارک کو آپ ابھی تک 32 انسر صحیح دے چکے ہیں آگے چلتے ہیں کسٹ نمبر 37 کلون is equal to 300 کنور جیس یعنی کہ سنٹی گری اس کو کنور کرنا ہے یہ کتنی بنے گی آپ 573 centigrade آپ 100 degree centigrade آپ c 212 degree centigrade آپ 27 degree centigrade یہ آپ کلکیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم میں دو منٹ کا کیلوین میں آپ کو تیمپریچر دیا گیا 300 آپ نے اس کو celsius میں چینج کر لے celsius میں بتانا کہ یہ کتنا ہوگا celsius اپشن اپشن c 212 degree centigrade لگ کر دوں یا آپ چینج کرنا چاہیں گے یا سوچ چاہیں گے اگر آپ ٹائم لینا چاہیں تو ایک منٹ ابھی بھی ہے آپ کے پاس اچھا اپشن c 212 degree centigrade یہ لگ کر دوں اوکی چیک کر دیں چینج نہیں کر آپ نے اپشن d27 degree centigrade correct answer ہے یہ اس کا shortcut آپ trick اور formula بتاتا ہوں کہ kelvin میں جو بھی بتایا گیا ہو اس میں سے آپ 273 minus کرتے ہیں 273 minus کرتے ہیں تو آپ کا centigrade میں جو ہے اگر میں بھی سوٹ سیٹ پہ بیٹ ہوں تو ضروری نہیں کہ میں 50 میں سے 50 جواب سی دے سکھو لیکن آپ ابھی تک بہت اچھا کھل رہے ہیں اور آپ ایسے سمجھا آپ تک 90% سے اوپر ہے تو آپ کے ابھی تک 5 جوابات غلط ہو چکے 32 000 جو جیت چکے 5 آپ کے جوابات غلط ہو چکے اور آگے جو وہ 13 questions لیتے ہیں پیشنر 38 prisoner is accused – theft آپ نے یہاں پہ preposition لگانی ہے کہ accused کے ساتھ کون سی preposition لگتی ہے option a for option b off option c with option d by option b off لگی گا accused کے ساتھ off لگتا ہے ٹھیک یہ ہمارے بکے page number 337 پہ لکھا ہوا ہے جہاں preposition کی پوری exercise آپ دی گئی ہے آپ بھی وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں so let see accused کے ساتھ کیا لگتا ہے well done boy شاباش question number 39 سر سید احمد خان was born سر سید احمد خان کہا اوپشن اے آگرہ اوپشن بی مدراس اوپشن سی بنگال اوپشن دی دلی ستر دلی ستر اکتوبر اٹھار ستر ستر واؤ ستر اکتوبر اٹھار ستر ستر اٹھار ستر ستر میں جو ہے پیدا ہوئے تھے دلی میں لیٹس سی آپ کا انسل بلکل ٹھیک ہے اور یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے 34,000 ابھی تک جیت چکے ہیں اوکی ہو گیا آگے چلتے ہمارے نئی نئی پیج نمبر 362 پہ کوششن لکھا ہوئے کوششن نمبر 40 ہے آپ کے لیے ہائیگرو میٹر کس لیے ہوتا ہے اوپشن ای ایٹماسفیر پریشر میر کرنے کے لیے اوپشن بی ویلاسٹی آف ونڈ ہوا کی رفتار میر کرنے کے لیے اوپشن سی ہمیری اوپشن ڈی دینسٹی آف لیکیٹ دینسٹی آف لیکیٹ اوپشن ڈینسٹی آف لیکیٹ لاک کر دیں یا آپ اس پہ ریثم کرنا چاہیں گے یہ سریعہ لاک کر دوں پکا ہوا میں نمی کی تناسب ہوا ہائی گرو میٹر سے میر کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ انسر غلط ہو گیا ٹوٹل آپ چھے انسر ابھی تک غلط ہو چکے اور آپ چونتیس زار او تک جیت چکے آگے چلیں آگے چلیں آپ کی فیچر امبیشن کیا چالیس سوال ہوگئے باقی دس سوال رہتے تو ہم چاہتے ہمارے جو جان چاہ رہے ہوگے آپ کی فیچر امبیشن کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں فیچر میں سر ٹیس آر لنگز کی انٹر گلا پاس کر کے پھر وہ دیں گے آپ پہلے میڈیکل میں یا اچھ تو آپ آگے میڈیکل کی فیل میں جانا چاہتے یا میڈیکل کی بنا چاہتے آپ ڈاکٹر سار ڈاکٹر جی اچھ اس کے بعد آپ کوئی فیل میں آپ جائیں گے سپیش لائیزیشن کیا کریں گے سپیش لیس سپیش لیس کیا بنا چاہتے آپ سپیش لیس بنا آرثوپیڈک سرجن بولتے ہیں چینکہ ہڈیو کے جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو آرثوپیڈک سرجن بولتے چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو خواب آپ کی جو خواب ہیں ان کی آپ تکمیل کر سکیں اور اپنی منزل پر پہنچ سکیں آپ اچھا جا رہے ہیں اپنی جو اپنی فیلڈ میں میند کر رہے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کھانیاب کریں گے اچھا question number 41 which one of the following is parliament of Denmark Denmark parliament کا نام کیا ہے option a focating option b rix deck option c shorting it option d se j n n شاید j اس میں silent a send بولیں دیں گے اس کو option d ہے تو اس میں سے کون سائن سر سہی ہے option b rix deck confirm ہے یا تکہ مار رہے ہیں 50% شور اس کا مطلب ہے آپ شور نہیں لیکن تکہ مار رہے ہیں پڑھا آئے ہیں اچھا لاک کر دیں آپ گے رہیں کہ ڈین مارک کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام نمبر 51 پہ بلکل شروع تھی پہ لکھا ہو ہے لیکن آپ نے صحیح پڑھا ہے غلط option ایک رکھنے فوکیٹنگ ڈین مارک کے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے فوکیٹنگ ایک اور جو ہے انسر غلط ہو گیا تو ابھی تک آپ کے کتنے 34 انسر صحیح ہوئے سات اپنے غلط تھی اوکی نیکس کوششن کوششن نمبر 42 نیم آف دسکور آف پینسلین کس نے ایزاد کی تھی option ا مکولم option ب فلیمگ option c گٹنبرگ option d جانس سالک option b فلیمگ الیکساندر فلیمگ well done آپ نے بالکر صحیح پڑھا option b alexander فلیمگ جو پینسلین کتر فلیمگ نے جات تھی well done which is the language with most letters کون سی language ہے جس کے سب سے زیادہ alphabet ہے option a chinese option b c c c c cambodian option d english c c cambodian option c cambodian 74 74 option c lock دیں chinese option پہ غور نہیں کریں گے سر اس کے correct thing saved question number 44 a quadrilateral with opposite sides equal but angles are not of 90 degrees is called quadrilateral کس کو بولتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں چھو کونے ہاں ایسی angle جس کی چار کونے ہو اس کو ہم quadrilateral بولتے ہیں اور ایسا quadrilateral جس کے opposite sides equal ہو لیکن جو اس کی angles سے 90 ڈگری کی نہ ہو تو ایسے quadrilateral کو کیا کہتے ہیں option a square option b rectangle option c parallelogram option d lombus option c parallelogram parallelogram یہ پڑھا ہوا ہے آپ نہیں کہاں سے پڑھا ہے آپ سر یہ 5 شوی ڈیمیت میں پڑھا ہی پانچ شوی ڈیمیت کو دس سال ہو گئے ابھی تک آپ نیاد رکھا ہوا ہے آخر پڑھا ہوں ابھی پانچ شوی میں پڑھاتے ہیں اس لئے یاد ہے آپ پڑھاتے بھی ہیں کہاں پہ پڑھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں پڑھاتا ہوں پڑھاتے پڑھاتے آپ پڑھاتے سکول میں پڑھاتے ہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے آپ 8000 آج ٹھیک تو کتنی کلاسز لیتے ہوں میں پانچ دن لیتا ہوں نہیں یعنی پیرڈز کتنے لیتے دو چار آٹھ چھے کتنے چار پیرڈ لیتے آٹھ ہزار آپ کو تنخواہ ملتی ہے جب بھی تو کوئی بھی کام ہو اس کام کو کرنے میں شرم نیسوس مت کریں بھیجتے کوئی بھی کام کرتے کئی پہ ویٹر کا کام کرتے تو اس کو آپ مقصد بھی بنا لینا ہے تب تک وہ کام کرنا ہے جب تک آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے اور اپنے ایجوکیشنل ایکسپینسز اٹھانے کے لیے یا آگے پڑھنے کے لیے چھوٹے نمبر لیٹس پہلے چیک کرتے نمبر 44 جس میں اپوزٹ سائٹ وہ ایکل ہوتی ہیں لیکن انگل نائیٹی ڈگری کے نہیں ہوتے اگر نائیٹی ڈگری ہوں تو اس کو ہم ریکٹ اگل کہتے ہیں آگے چلتے ہیں پیج نمبر 428 پہ ایکسپین ہے جو آپ کے لیے نمبر 45 ہے ایکس ڈاٹ ڈی او سی ایکس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سرائی آشن ڈاٹ ٹی پی ٹی آشن ای ڈاٹ ٹی پی ٹی ٹی ہوتی ہے ڈاٹ ٹی پاور پائنٹ کی ایکسٹینشن ہے ٹھیک تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ویور ہیں وہ بھی اپنے رکھ ساتھ انسر جو ہیں وہ غلط ہوئے اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک 37 انسر سائی دی یعنی کہ آپ سنتیس ہزار روپے جیت چکے جو آپ ٹارگٹ بنا کے آئے تک چالیس ہزار رکھ اس کے آپ بلکل قریب ہیں پانچ انسر کوششن آپ کے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ ان میں سے کتنے جوابات ٹھیک دیتے ہیں آگے چلتے ہیں کوششن نمبر 46 انڈونیشیا اور ملائشیا کو کون سپریٹ کرتا ہے آپشن ا ملائشیا آپشن ب ملائکہ سٹریٹ آپشن س سٹریٹ آف ہرمس آپشن د پالک سٹریٹ آپشن ا سٹریٹ آف گیبرینٹر لاک کر دوں یا سوچنا چاہیں گے سریعہ یہ پڑا ہوا ہے تکہ مار سر پھٹی پھٹی پھٹن ہی آج اس کا مطلب تکہ مار رہے ہیں کنفرم نہیں آپ کو لیٹس سی آپشن ا انہوں نے سلیکٹ کیا سٹریٹ آف گیبرینٹر کوشن نمبر 46 آپشن آپ نے سلیکٹ کیا آپ نے آپشن سلیکٹ کیا سٹریٹ سکرین پہ یہ مہد کا سوال ہے سٹیٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کی کلکیلیشن کر سکتے ہیں منافع کی شرع کیا ہوگی آپشن ای ٹوینٹی پرسن آپشن بی تھرٹی پرسن آپشن سی فورٹی پرسن آپشن ڈی سکسٹی پرسن آپشن ڈی سکسٹی پرسن شوہر لگ کر دیں کمپیٹر لگ کر دیں یہ کہہ رہی کہ سات پرسن اس شخص کو منافع ہوگا اور یہ بلکل آپ کا جواب صحیح ہے سکسٹی پرسن پرسن ریٹن بائی یہ بک کا نام ہے سپریٹ آف اسلام یہ کس نے لکھی دی آپشن اے جسٹس آمیر علی یا امیر علی آپشن بی سید احمد خان سر سید احمد خان آپشن سی سٹیفن فلیمی آپشن ڈی الطاف حسین حالی آپشن بی سر سید احمد خان آپ کہہ رہے لاب کر دیجئے اور یہ آپ کا انسر غلط ہو گیا کریکٹ انسر جسٹس امیر علی بازجگوں پہ ایم آئی آر لکھا جسٹس امیر علی انہوں نے بک لکھی جی سپریٹ آف اسلام تو آپ کا یہ انسر غلط ہو گیا آگے چلتے ہیں قسطر نمبر فورٹی نائن who wrote میکزین تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے لکھا کس نے جاری کیا آپشن اے مولانا سید حسین یا سید حسین آپشن بی سر سید احمد خان آپشن سی علامہ اقبال آپشن ڈی نانا اوٹیس ان میں سے کوئی انسر ٹھیک نہیں ہے آپشن بی سر سید احمد خان پہلے بھی آپ سید چلیں کمپیٹر جی لاگ کر دیں انہوں نے آپشن سید کیا سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق میکزین سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا اور یہ آپ کا اچھا کھل رہے آپ یہ آپ کا اٹھیک ہو گیا اب تک صرف آٹھ اینسر آپ نے غلط کی ہے اس کا مطلب دیکھتے آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں اس کا جواب ٹھیک دیتے ہیں اگلت دیتے ہیں let's see question number 50 آخری سوال government by one person is called ایک شخص کی حقوب رانی کو کیا کہتے ہیں option 8 democracy option b bureaucracy option c autocracy option d philocracy sir option c option c یہ پوچھ باتا رہا اچھا option c آپ بتا رہے لاغ کر دوں اچھا computer جی لاغ کر دیجئے autocracy اور یہ بالکل خیق جواب ہے جب ایک شخص کی حکومت اسی کی فیصل چل رہے ہو اس حکومت کو autocracy کہا جاتا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ نے question number 50 total 50 سوال پورے موارے proud of you تو چندیرام آپ total 50 میں سے 40 جواب آپ صحیح دینے میں کامیاب ہو ہیں اور جو آپ target بنا کے آئے تھے exactly آپ وہیں تک پہنچیں آپ کو بہت مبارک ہو ابھی بتائیں کہ 40,000 روپے کا آپ کیا کریں گے 40 زیادہ سرمائے ابھی 40,000 روپے مل گئے جا کیا کریں والد صاحب کو دیں گے اپنی تعلیم پر خرچ کریں کیا چیز کریں والد کو دیں گے اچھا آپ کو کون زیادہ پیار ہے والد صاحب یا والد وہ کیوں یہ والد صاحب بچارے حل چلاتے عمرت کرتے ان کی دونوں پیار ہیں والد پیار لگتی چندی رام آپ چالیس ہزار اس میں سے جیت چکے تو آئیے آپ کو چالیس ہزار روپے دیتے پانچ پانچ ہزار کے دیں ہزار ہزار روپے کے دیں یہ آپ مل ٹھیک ہے تو یہ آسانی کے لیے نکال لیتے باقی چالیس ہزار روپے آپ کو انام دیتے